سلام علیکم میرے نام ڈاکٹر نبید آوان ہے میں ایزا کنسلٹنٹ سائیکولوجسٹ اور ہمیں پیتھے کنسلٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے آٹیزم اینڈ سپیچ ڈیلے لاسٹ سیشن میں آٹیزم کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا اس کی کازے سیمٹمز ٹریٹمنٹ ہر پہلے کو ڈسکس کیا گیا آج کا جو ہمارا مین ٹوپک ہے وہ ہے سپیچ ڈیلے لیکن آٹیزم کو ہم نے تھوڑا سا اس کے ساتھ ٹچ دی ہے اس کی ریزن دونوں کو ڈیفرنشیٹ کرنا کی دونوں میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے دونوں کا ڈیگنوزس میں کیسے ڈیفرنس ہے آٹیزم کا شکار بچہ ریسپونڈ نہیں کرتا ریسپونس نہیں دیتا آپ کو آپ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا آپ اس کو پکارتے ہیں تو اٹھاتے ہیں اسے کچھ کہتے ہیں کہ یہ چیز لے لو تو وہ آپ کو ریسپونڈ نہیں کرے گا آٹیزم کے شکار بچے میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی وہ ریالیٹی سے کٹ آف ہوتا ہے جبکہ سپیچ ڈیلے کے بچے میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا وہ پراپر تو آپ کے ورڈز کو گول نہیں سکتا جب ہم لفظ سپیچ کہتے ہیں تو سپیچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایکسپریس کرنا in the form of words الفاظ کی فارم کیونکہ ایکسپریس تو آپ بہت سارے پہلوں سے کر رہے ہوتے ہیں روکی بھی اپنے آپ کو اپنے اموشن کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں کسی کو مارک پہ بھی اپنے بہیور آپ شو کر رہے ہوتے ہیں تو سپیچ کے مطلب یہ ہوتا ہے ایکسپریسن in the form of words الفاظ کی فارم میں ایکسپریس کرنا اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سپیچ کے مائل سٹونز کیا کیا ہیں سپیچ ڈلے کا مطلب کیا ہے اس کی causes, symptoms, treatment اور ہومیپیتھی میں اس کو ہم کیسے ڈیر کرتے ہیں ان سب چیزوں کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا ہمارے پاس کئی parents آتے ہیں ہمارے بچہ اس کی ایچھے سال ہوگی ہے چار سال ہوگی ہے تین سال ہوگی ہے لیکن ابھی طرح صحیح طرح سے ماما پاپا نہیں کہہ سکتا ایک لفظ کو پراپر طور پر ادا نہیں کر سکتا تو اتنا لیٹ کیوں آ رہے ہیں آپ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ اس کے چونکہ پاپا بھی لیٹ بولے تھے اس کا بڑا بھائی لیٹ بولا تھا یا اس کی امی لیٹ بولی تھی تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ بھی تھوڑا لیٹ بولے گا سیکھ جائے گا دیس سے بولنا سیکھ جائے گا تو جس طرح فیزیکل مائل سٹون ہوتے ہیں آپ ایک بچے کو لیتے ہیں کہ شروع میں پہلے وہ اپنے آپ کو ہستا ہے مکس کراتا ہے آس پاس چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جیج کر رہا ہوتا ہے پھر ایسے سے وہ ہاتھ اپنے اوپر کرتا ہے جب آپ اس کو اٹھانے کوشش کرتے ہیں ہاتھ اپنے اوپر کرتا ہے آپ کی توجہ لینے کے لیے آپ کی توجہ لینے کے لیے وہ روتا ہے چھیختا ہے اس کے بعد پھر نیکس سٹیپ میں وہ بچے چلا جاتا ہے بیڈ کے اوپر کرالنگ کرتا ہے اپنے آپ کو بینڈ کرتا ہے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے پھر نیکس اس کے بعد اگلہ سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ اسے سہارہ دے کے ایک دو قدم چلاتے ہیں پھر آہستہ سے وہ خود چلنا شروع کرتا ہے آہستہ آہستہ سلو سلو چلتا ہے پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے یہ فیزیکل مائل سٹون ہیں ایج کے ساتھ سچا رہے ہوتے ہیں اسی طرح سپیچ کے بھی مائل سٹون ہیں آج کی ویڈیو میں ہم سپیچ کے مائل سٹون کو ڈسکس کریں گے سپیچ کے مائل سٹون کیا ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے اڑھائی مہینے کا جو بچہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اڑھائی مہینے کا بچہ کیا کرتا ہے اڑھائی مہینے کا بچہ آوازیں سنتا ہے آپ چھٹکی بجاتے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھے گا آپ کہتے ہیں اوہ کیا ہوا تو وہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح اپنے موں سے ایکسپریس کرے گا ہنسے کا آوازیں نکالے گا اوہ ایسی آوازیں نکالے گا تو اڑھائی مہینے کا جو بچہ ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے جو سراؤنڈنگ میں اس کو آوازیں آ رہے ہوتی ہیں لوگ اس کو اپنے طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے پھر نیکسٹ ہم جب فیس میں جاتے ہیں تو اٹھائی مینے کے بعد ہم ایک سال کے بچے کے طرف چلے جاتے ہیں تو ایک سال کو جو بچہ ہے وہ ایک لفظ سیکھ لیتا ہے انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے اور اسے اس کا مطلب بھی آتا ہے کہ اسے ایک لفظ کا مطلب کیا ہے ایک سال کے بعد جو نیکس مائلسٹون ہوتا ہے وہ ہے اٹھارہ مہینے کا یہاں سے ہم کہتے ہیں ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال کا جو بچہ ہے اس کے پاس بیس سے تیس الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے تو اس نے بیس سے تیس الفاظ سیکھے ہوتے ہیں اس نے سمجھے ہوتے ہیں اس کو ایکسپریس کرتا ہے وہ بیس سے تیس الفاظ کو اب اس کے بعد نیکس جب ہم جاتے ہیں دو سال کے بچے کو دو سال کے جو بچہ ہے اس کے ورڈز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ دو سے تین لفظوں کو ملا کر پڑھتا ہے مثلا پانی بینہ کھانا کھانا روٹی کھانا یعنی یہ دو یا تین تین لفظوں کو وہ ملا کر بولتا ہے یہ دو سال کا جو بچہ ہے تین سال کا بچہ سیونٹی فائی پرسنٹ اس میں سپیش ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے وہ سینٹینس میکنگ کی طرف آ جاتے ہیں یہ کیوں ہوا ایسے کیوں ہو رہا ہے کوئی ٹی وی بے کوئی ڈراما دیکھے گا تو کہے گا پاپا اس نے ایسے کیوں کیا ماما یہ کب سے ہوا مین کہ وہ اس طرح کے سینٹینس استعمال کرے گا کمپلیٹ سینٹینس کی طور پر آئے گا تو یہ سپیش کی مائلسٹون ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے نے کیا سپیش کی مائلسٹون کور کی ہیں یا نہیں اگر سپوز ایک چار سال کا بچہ ہے یا تین سال کا بچہ ہے اور وہ پراپر طور پر ایک لفظ بول نہیں سکتا پراپر طور پر نہیں بول سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپیش ڈیلے کا شکار ہے ہم چاہتے ہیں سپیش ڈیلے کے قاضیس کیا ہے تو سپیش ڈیلے کے قاضیس ایک تو آرٹیزم ہے ہیرنگ لاؤس اب دیکھیں اگر بچے کو سپیش ڈیلے ہے تو سب سے پہلے چونکہ ایک کانسپٹ آتا ہے انڈرسٹینڈنگ بچے نے اس چیز کو ہمیشہ انڈرسٹینڈ کیا ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد وہ ایکسپریس کرتا ہے تو انڈرسٹینڈنگ کہاں سے آئے گی جب وہ سنے گا تو پہلے تو ایسے بچے کو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ڈاکٹر کو چیک کروائیں اینٹی کو چیک کروائیں کہ اس کو کہیں ہیرنگ کا پرابلم تو نہیں ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہیرنگ میں آپ اس کو آواز دیتے ہیں وہ آپ کی آواز کے اوپر اگر رسپانس دیتا ہے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب اس کو ہیرنگ کا ایشیو نہیں ہے تو یہ تو آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں ہیرنگ اس کے بعد فرس ٹیپ ہم نے کہا کہ آوٹیسم اس سے کاز ہو سکتا ہے ہیرنگ لاؤس ہو سکتا ہے سیریبل پالسی ڈیویلپمنٹ وربل ڈیسیبیلٹیس ہو سکتی ہیں تسپریکسیا ہو سکتا ہے انٹیلیکچل ڈیسیبیلٹیس ہو سکتی ہیں لینگویج ڈیس آرڈر ہو سکتی ہیں یہ اس کی مین کاز ہیں اس کی بیک پہ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹن کاز ہے وہ اس کی بیک پہ ہے بہائنڈ پہ ہے اور وہ کاز کیا ہے کہ بچے کو ایکسپریس کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اس کو ایکسپریس کرنے کا ٹائم ہی نہیں دیے جاتا اور وہ کیسے پاپا اور ماما یا ہسپنڈ اور وائف دونوں ورکنگ میں ہیں اب بچے کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں یہاں پہ کمیونکیشن گیپ آ گیا بچے کو انہوں نے آیا کے حوالے کر دی ہے دو گھنٹے بعد بچیں اٹھے گا تین گھنٹے بعد بچیں اٹھے گا بچیں اس کے получится موڈیس کے سامنے کر دی اس اور اس Play کہ ایک تو یہ اس کا متعلی ہے دوسرے اس میں کیا ہے اممان جب بچوں کے شوں کو مانیک کیا کرتا ہے اس میں کارٹون لگا دیتی ہے یا موبائل اس کو دے دیتی ہے موبائل پہ گیم لگا دیتے ہیں بچہ اس کو دیکھتا رہے جہاں سے کیا ہوا بچہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر رہا اسی طرح بچے کے کہے بغیر ماں نے اس کے موں کے ساتھ فیڈر لگا دیا اس کو کھانا دے دیا اب بچے نے بولا نہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے لیکن اس کے کہے بغیر یہ ساری چیز اس کو پروائیڈ کر دے جاتی ہیں بچے کو ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں ملا تو اس میں والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیں ایک تو شروع کی ایج میں ہی جب اس کو آپ موبائل دے رہتے ہیں کھیلنے کے لئے تو یہ موبائل کیا کرتا ہے بیہیویریل ایشیوز جنریڈ کر دیتا ہے بچے میں دوسری طرف بچے کی ایکسپریشن پاور کو ریڈیوز کر دیتا ہے اسے ایکسپریشن پاور لے لیتا ہے ایون بچہ اتنا بسی ہو جاتا ہے موبائل میں کہ اگر اس نے کچھ کھانا ہے تو ماں کو اشارہ کرے گا پوک لگی ہے اتنا ایسے اشارہ کر دے گا وہ پراپر تو آپ پر ورڈ کو ایسپریان کرے گا یا خود ہی بچے وہ موبائل پر کھیل رہا ہوگا تو ماں خود ہی اس کے ساتھ جا کے کھانے بھی نہیں کی چیز رکھتے گی تو یہاں پہ کیا ہوا کومنیکیشن گیر پایا موبائل کے وجہ سے بیہیوریل ایشیوز آ گئے اس کے لابے ایک اور جو ہوتا ہے کہ والدین بچے کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے ایسے بچوں والدین جو بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے انیشل سٹیج پہ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ پراپر طور پر نہ تو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے نہ اس کو ایکسپریس کرتا ہے ایک ہی چیز کو اگر والدین بار بار بچوں کے سامنے دھنائیں ریپیٹ کریں تو بچے وہڈے سٹینڈ کر لیتا ہے اب جیسے میرے پاس ایک موبائل ہے تو بچے کے سامنے اگر میں اس کو کرتا ہوں تو بچے تھوڑا سے اس کو لینے کی کوشش کرے گا دیں دیں تھوڑا اس کے اندر کوئی ایسٹی بھی بڑھ جائے گی اس کے اندر تھوڑا سے اور بچینی سے ہو جائے گی مجھے لیں اب جب یہ سامنے آپ اس کو کریں گے تو ساہر دیکھیں گے یہ کیا ہے بولو بولو بچہ نہیں بول سکے گئے کہ یہ کیا ہے موبائل دو تین دفعہ ورڈ بولیں گے تو بچے کے موں سے دے نکل آئے گا موبائل اسی طرح پانی کا گلاس ہے وہ بچے کے سامنے آپ کرتے ہیں تو بچہ اب پانی اس کو اس کو نہیں پتا ہے یہ پانی ہے یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے بچے کو کہ یہ پانی ہے آپ اس کو سامنے کریں گے پاں 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 نی نی اس طرح تین چار دفعہ آٹھ دس دفعہ ریپیٹ کریں گے تو بچہ اس چیز کو ٹک کر لے گا اسے پتا ہوگا کہ یہ پانی اور بچے کے موں سے پہلے اگلنے دیں اس کو وہ موں سے پکارے پانی پھر اس کو دیں جب اس طرح کی ایک سائز کریں گے تو بچے کے اندر آٹومیٹیکلی سوری آٹومیٹیکلی سپیچ ڈیویلپ ہونے شروع ہو جاتی ہے اسی طرح ہم کچھ اور چیزوں کو بھی اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ دیورنگ ڈے پرگننسی جب یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کو خوش رکھنا ہے خوش رہنا چاہیے اسے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہونے چاہیے نہ اسے اپنی کسی ٹینشن کو اپنے پر سوار کرنا چاہیے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی لیزم ہوتی ہے صرف ہم سپیچ ڈیلے کے بات نہیں کرے آٹیزم یا کوئی اور جو ڈس آڈرزن کے بات نہیں کرے بچے کی ماں کے پیٹ میں جب گروہ ہو رہی ہوتی ہے اس کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو صرف فیزیکل ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی بلکہ مینٹل ڈیویلپمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کی سائکولوجیکل ڈیویلپمنٹ تو اس دوران اگر ماں ہموشی سے بیٹھی رہتی ہے کوئی کام کام تو چلے کرتی رہتی ہے کوئی باتیں نہیں کرتی گمسم رہتی ہے تو مومن یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ابنورمٹیس آتی ہے تو ماں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرتی رہے باتیں کرتی رہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کی بھی اسی طرف مینٹل ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہو گیا تو یہ تھا سپیچ ڈیلے کے بارے میں جو بچہ تین سال کی عمر میں اگر اسے ایک لفظ پراپر طور پر اپنے صحیح بولن نہیں آتا یا تین سال کی عمر میں پراپر طور پر وہ سنٹنس میک نہیں کر سکتا پراپر طور پر بول نہیں سکتا الفاظ دا نہیں کر سکتا تو وہ سپیچ ڈیلے کا شکار ہے بچہ اب ہم اس کے نیکس نیکس دیکھنے سوری اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ پہلے تو ہم یہ دیتے ہیں کہ سپیچ تھرپی ہے اس کے علاوہ میتھائیل بی ٹویل انجیکشنز کے لئے استعمال کی جاتے ہیں میتھائیل بی ٹویل انجیکشنز ایکشلی نیرو ٹرانس میٹر سیرٹنین ٹور ریگولیٹ کرتے ہیں جس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ لینگویج اور سپیچ کو اپٹمائز کرتا ہے اس کے علاوہ اور بھی میتھائیلین پروڈکٹ استعمال کی جاتی ہیں جس میں ڈی ایم چی ہے ٹی ایم اے سیم فائی ایم ٹی ایچ ایف اور اس کے بعد میتھائیلین یہ پروڈکٹ بھی استعمال کی جاتی ہیں جو بچے کے نیرو ٹرانس میٹرز کو بوسٹ کرتی ہیں ریگولیٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ سپیچ تھرپیس کی جاتی ہیں اب ہم آتے ہیں نیکسٹ فیس کی طرف کہ ہومی پیتھی کا کیا رول اس میں ہوتا ہے ہومی پیتھی میں ایسے بچوں کو ہم اوبزرگ کرتے ہیں مختلف اس کی جو اس کی ہسٹری ہے اس کی ہسٹری کو لیا جاتا ہے کہ دیورنگ دے پریگنسی کیا ایشو تھے کیا سٹریس لیول تھا اس کے بعد بچے سے بات کی جاتی ہے کہ بچہ آپ کے ساتھ کمینیکیٹ کیسے کرتا ہے آیا جب وہ آپ کو رپلائی کر رہا تو سنگل ورڈ میں رپلائی کر رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں آپ کو کیا ہوا میرے پاس آوگے ہم سمپل سا ہی کوششن کرتے ہیں بچہ سر ہلا دیتا ہے سمپل آپ بات کرتے ہیں جواب نہیں دیتا مسکر آ دیتا ہے ماں کی پیچھے چھپ جاتا ہے یا اس طرح کرے گا کہ اپنے بٹن کو بٹن کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے گا یا دونوں ہاتھوں کو اپنے چیرے پر رکھ لے گا اور آپ کو درمیان سے دیکھنے کی کوشش کرے گا آپ کو رپلائی نہیں کرے گا آپ کے پاس نہیں آئے گا یا سمپلی آپ اس سے جو مرضی پوچھ رہے ہیں وہ آپ کو رپلائی نہیں کر رہا لیکن آپ کی جو ٹیبل پر آس پر چیزیں پڑی ہیں ان کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں یا آپ کے کیبن سے باہر چلا جاتے ہیں اب یہ ساری باتیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں یا بیٹھے بیٹھے بچہ بار بار اپنے ہاتھوں کو زور زور سے ہلا رہے ہیں ٹانگوں کو ہلا رہے ہیں جس چیئر کے بر بیٹھا ہے بار بار اس کو کبھی ادھر کمار ہے کبھی ادھر کمار ہے اب یہ سب چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان سارے چیزوں کو ہم اوبزورب کرتے ہیں اور پھر اس کی بیس پہ میڈیسن ڈیسائیڈ کے جاتی ہے اس کے علاوہ ہماری کچھ ریپرٹریز میں اس سے ریلیٹڈ کچھ روبرک بھی ہیں جیسے سپیچ انکوہرنٹ ہے سپیچ انارٹیکولیٹ ہے اس کے بعد سپیچ سلو اور سلو لرننگ ٹو ٹاک اس طرح کے ہماری کچھ ریپرٹریز کے اندر روبرک موجود ہیں اور ان کی بیس پہ جو ہمارے پاس مین میڈیسنز آتی ہیں اس میں بیلیڈ ہونا ہے سٹرومونیم ہے اگیریکس نیٹرمیور پاسٹیکم پاسفورس نکس موش پاٹا یہ مین میڈیسن ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ صرف یہی میڈیسن ہو ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں observe کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ ایک سنگل میڈیسن نکالتے ہیں اور اسی میڈیسنیں بچے کو برکام کرنا ہوتا ہے اس میں ہسٹری بھی شامل ہوتی ہے بچے کے observation بھی شامل ہوتی ہے اور اس observation میں اس کے جس جس اس کی جو مومنٹس ہیں اس کے یہ سب چیزوں کو لے کے ہم تب جا کے ایک میڈیسن کو ریسائٹ کرتے ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے پسند آئی ہوگی اس حوالے سے اگر کسی قسم کا آپ کو question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں speech delay کے حوالے سے اب اگلیس میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم پوچھ اس کے ساتھ therapy بھی advise کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ والدین کو advise کرتے ہیں کہ آپ نے یہ therapy گھروں میں استعمال کرنی ہے therapy کے حوالے سے میں والدین کو کہوں گا کہ جب آپ speed therapist کے پاس اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹوٹل ایک گھنٹہ بچہ گزارتا ہے تئیس گھنٹے آپ کے پاس ہوتا ہے اس therapy کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک گھنٹہ therapist کے پاس چھوڑ کے ہیں اور گھر آ کے واپس آ کے بچے کو آپ موبائل دے دیں اور کوئی بس ٹھیک ہے گیم کھلو اس بچے کی speech کبھی میں develop نہیں ہوگی ضروری ہوتا ہے کہ آپ زیادہ time دیں گھر پہ اس کو خود آپ attention دیں اس کو express کرنے کا موقع دیں تو تب جہا کہ آپ کے بچے کے اندر مزید speech progress کرے گی speech grow کرے گی تو اس حوالے سے کوئی بھی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ